بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائی میرے پاکستانیوں میں نے آپ سب کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک بہت بڑی بیرونی سازش کے تحر میں نے قوم کے سامنے مراسلہ رکھا میں نے چیف جسٹس کو وہ بجوایا پہلے سپیکر کو پھر چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈن میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراسلے میں واضح طور پر ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کی گورنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی اور جس کے اندر ملوث تھے ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر سازش پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں ہمارے بڑے صحافی تھے انہوں نے کہا جھوٹ ہے یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے جس نے کہا یہ جھوٹ ہے ان کے باقی اپوزیشن ریڈرز نے بات نہیں مانی بات میں وہ سب ثابت ہوگی مراسلہ اب سب دوسری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سب مان گیا کہ یہ واقعی مراسلہ ہے اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی تھنگ ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں اور ڈیفنز کی تھنگ ٹینک وہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے اس کو آگے وزاہت کی ان کی جو اگر وہ ان کی ویڈیو دیکھے تو وہ کہہ کیا رہے ہیں اگر جب آپ پاکستانی کسیڈیو ستای جو آپ پاکستانی پاکستان نے انبار یغفتر ہے روسیہ حتی ہوتا ہے اور چین کے بارے کنی اور اس کا مقابل کرتے ہیں اور اس سے اہت لانچاری طور پر ایماری بیٹھانا ہے جانسی کی طرف امراکن قانبی کا ماشرہ بنائے اللہ حال شکل کیا پاس بہت سے اگرار کی طرف اور اور ایک سوالouse پر ایماری بیٹھانا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوگرین کی جانگ میں اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنا سے اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جسے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا گندم بھی تیس ویسد کم پہ ان کے دینے کے لیے تیار تھے تیل بھی تیس ویسد کم دینے پہ تیار تھا جسے لوگوں کے اوپر کم پہنچ پڑھنا تھا میگائی کا تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائم منسٹر کو لائیا گیا اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا یعنی کے باتیں کیا مانے گا کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالسی کے لیے سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکے گیا ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا ان کو چائنہ سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقہ اور روح سے کوئی تجارت نہیں کریں گے تو یہ ایک ایجینڈا پہ آئے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک قرابت دیگا موسیقی